گزشتہ پر ریلیز ہونے والی پاکستانی اداکارہ سبا کمر کی پہلی بولی ووڈ فلم انڈی میڈی امکاس سیکل بنانی کی تیاریاں آخری مراقل میں ہیں یہ سوالے سے سوال جو سوشل میڈیا پر سب کی ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں کہ کیا اس دفعہ بھی سبا کمر ہی اس فلم کا حصہ بنیں گی اور دوسری بات سبا کمر کو بولی ووڈ میں کام کیسے ملا سبا کمر کے بارے میں بولی ووڈ کا کیا خیال ہے کیا واقعی بولی ووڈ سبا کمر کا دیوانہ ہو چکا ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہنے آنے والی ویڈیو سے آپ آ وقت باخبر رہ سکیں خیال رہے کہ ہندی میڈیم کو مئی 2017 میں ریلیز کیا گیا تھا اگرچہ فلم سو کروڈ کلب میں شامل نہیں ہوئی تھی تاہم فلم میں اچھے کمائی کرنے سمیتھ ناگرین کے اچھے تفسر بھی حاصل کیا تھے فلم میں سبا کمر کے ساتھ مرکزی قدار عرفان خان نے بایا تھا اور اس فلم کو گزشتہ ہفتے ہونے والے بولی ووڈ فلم فیر آوارڈز میں متعدد کیٹگری میں نامزد بھی کیا گیا تھا سبا کمر کو ہندی میڈیم میں شاندار اداکاری کرنے پر بہترین اداکارے کی کیٹگری میں بھی نامزد کیا گیا تاہم وہ ایوارڈ حاصل کرنے میں ناکام رہی تاہم عرفان خان نے ہندی میڈیم میں اداکاری دکھانے پر بہترین اداکار کا اوارڈ حاصل کر لیا اب فلم کی ٹیم نے کہا ہے کہ ہندی میڈیم ٹو کا سکرپٹ آخری مراخل میں ہے جسے جلدی مکمر کر لیا جائے گا تی سیریز کے بوشن کمار اور میڈوگ فلمز کے سربراہ دنیش وجن نے ہندی میڈیم کی سیکویل سمیت متعدد فلم کو مشترکہ طور پر ریلیز کرنے سے متعلق مودے پر دستخط کر لیے دنیش وجن نے بتایا کہ انہوں نے ہندی میڈیم کی سیکویل کا سکرپٹ لکھنے کا کام دو ہزار سترہ سے ہی شروع کر دیا تھا اور حال ہندی اسکرپٹ کا دوسرا حصہ بھی مکمل کر لیا گیا ہے انہوں نے انکشاف کیا کہ انہوں نے فلم کے سیکویل کا سکرپ میئی اور جون دو ہزار سترہ سے لکھنا شروع کیا اور پہلے سات ماہ میں اس کا پہلا حصہ مکمل کر لیا دنیش وجن نے یہ نہیں بتایا کہ فلم کے سیکویل میں کن اداکاروں کو کاش کیا جائے گا اور اسے قبداللیز کیا جائے گا تاہم ان کا کہنا تھا کہ سیکویل کی کاش کا جلد ہی اعلان کیا جائے گا خیال کیا جا رہا تھا کہ فلم کے سیکویل میں ایک بار پھر عرفان خان اور سبا کمر کو ہی کاش کیا جائے گا جب سے اس کامیار فلم کے سیکویل بننے کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اس میں موجود مرکزی اداکارہ کے لیے کئی نام سامنے آئے جبکہ اب ایسی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کرینہ کپور خان کو فلم میں کاش کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے ایک رپورٹ کے مطابق کرینہ کپور خان سے فلم ہندی میڈیم ٹو میں کام کرنے کے لیے رابطہ کیا گیا جس پر عداکارہ ور بھی کر رہی ہیں تاہم انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا فلم ہندی میڈیم میں سبا کمر کے ساتھ عرفان خان نے مرکزی کردار نبایا تھا جبکہ ہندی میڈیم ٹو میں بھی عرفان خان ہی مرکزی کردار نبا رہے ہیں یاد رہے کہ فلم ہندی میڈیم میں سبا کمر اور فارم کھان نے میہ بیوی کا کردار نبایا تھا جو اپنی بیٹی کو ایک اچھے سکول میں داخلہ دلانے کی جدوجہد کرتے ہیں فلم کی ریلیس کے بعد یہ باکس آفیس پر تو کامیاب ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ بارتی تذیعہ کاروں اور مداہوں نے سبا کمر کی کارکردگی کو خوبص رہا تھا ہندی میڈیم ٹو سے متعلق رپورٹ سامنے آنے کے بعد مداہوں نے سبا کمر کو ہی واپس اس فلم میں دیکھنے کی خواہش کا بیزار کیا لیکن ہم شاید اس فلم کی سیکول میں بولی وود بے بو سبا کمر کی جگہ لے لیں گی اب ایک اور سوال جو ہمارے ذہنوں میں اکثر گدش کرتا ہے کہ پاکستانی اداکاروں کو بولی وود میں کام کیسے ملتا ہے اور یہی سوال سبا کمر کے حوالے سے بھی کہ سبا کمر کو پروڈوسی ملک میں کام کیسے ملا اس بات کا جواب سبا کمر کے بولی وود ڈیبیو فلم ہندی میڈیم کی ڈریکٹر نے ایک انٹرویو کے دوران دیا ساکر چودری نے انکشاف کیا کہ ابتداع میں انہوں نے آغاز میں سبا کمر کے بارے میں سوچا تک بھی نہیں تھا انہوں نے بتایا جب ہم نے ارفان خان کو کاسٹ کر لیا تو ہم نے ہیروین کی تلاش شروع کی ایسا نہیں ہے کہ سبا کمر ہی ہمارا اولین انتحاب تھی ہم نے دیگر اداکاراؤں کے بارے میں بھی سوچ بچار کیا تھا مگر یہاں کچھ مسائل کا سامنا تھا جب میں نے اپنی فلم شادی کے سارٹ ایفیکٹس کے لیے اداکاراؤں سے رابطے کیے تھے تو مجھے ایسی ہیروین کو تلاش کرنے میں مشکل کا سامنا ہوا تھا جو آن سکرین ماں کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو تو مجھے معلوم تھا کہ ہندی میڈیم کے لیے بھی یہی مسئلہ ہوگا انہوں نے مزید بتایا ہم نے ان کے بارے میں سوچا جنہیں کاسٹ کیا جا سکتا ہے اور اس وقت پھر میں نے سوا کو کچھ پاکستانی ڈرامو میں دیکھا میں جانتا تھا کہ وہ پنجابی لڑکی کی کردار میں فٹ رہیں گی اور انہیں کاس کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس وقت دونوں ممالک کی تعلقات کافی بہتر تھے اگر چہ سوا کمر ہندی فلم کی شوٹی مکمل کروانے کے بعد پاکستان واپس آگئی تھی تاہم وہ اس کی پروموشن کا حصان نہیں بن سکیں کیونکہ اس دران دونوں ممالک کی درمیان معاملات خراب ہو چکے تھے اب سوا کمر پاکستان کی بہترین اداکارہ مانی جاتی ہیں جنہوں نے اپنی شاندار پرفارمنس سے طویل عرصے سے مداہوں کا اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے سوا کمر نے اپنی کیلیر میں صرف سنجیدہ ہی نہیں ملکہ رومانوی، کومیڈی اور ایکشن سمیت ہر طرح کے گردار ادا کی انہوں نے ٹی وی شوٹ کی میزبانی کی، ڈرامو میں کام کیا اور فلموں میں بھی اپنی بہترین اداکاری سے شائع کین کو محضوظ کیا اب جبکہ پاکستان کی شاندار اداکارہ نے بولی ووڈ میں ڈیبیو کیا تو یہ جاننا تو بہت ضروری ہے کہ آخر ہندوستان سوا کمر کی اداکاری کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے سوا کمر نے بولی ووڈ کے نام اور اداکار ارفان خان کے ساتھ فلم ہندی میڈیا میں کام کیا جو گزشتہ برس ریلیز کی گئی اس فلم کے کے ریویو سامنے آئے جس میں زیادہ تر فلم کی تعریف ہی کی گئی تاہم جو بات ہماری توجہ کا مرکز بنی کہ ہندوستانی شائع کی سوا کمر کی اداکاری کے دیوانے ہو چکے ہیں ٹائمز اپ انڈیا کے حوالے سے فلم ہندی میڈیا میں سوا کمر نے ارفان خان کی اہلیاں مٹھو کا قضار ادا کیا جہاں ارفان خان نے اپنے شاندار اداکاری سے متاثر کیا وہیں سوا کمر کو بھی سکرین پر دیکھنا کسی ٹریٹ سے کم نہ تھا بولی وڈ ہنگامہ نے کہا کہ پاکستانی اداکارہ سوا کمر نے فلم ہندی میڈیم کے ساتھ بولی وڈ میں بہترین ڈیبیو کیا اپنے کردار کو بخوبی ادا کرنے کے علاوہ وہ ارفان خان جیسے بہترین اداکار سے کمزور نظر نہیں آئیں انڈیا ٹوڈے کے مطابق سوا کمر ہندوستان آنے والے پاکستانی اداکاروں میں سے بہترین نہیں انہوں نے اپنے کردار کو بخوبی نے بایا ایک چاندری چوک سے تعلق رکھنے والی لڑکی کو خواہشات اور آگے بڑھنے کا جنون لیے سوا کمر ہر انداز میں شاندار نظر آئیں فرسٹ پوست کے مطابق سوا کمر اور ارفان خان کی کمیسٹری شاندار نظر آئیں اگر سوا کمر کی بات کی جائے تو وہ اور پاکستانی اداکار فواد خان نے ہندوستانی شائیکن کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ پاکستان میں دنیا کے سب سے زیادہ پرکشش لوگ موجود ہیں انہوں نے مکمل فلم میں بہترین اداکاریں کی انڈی ٹی وی کے مطابق فلم ہنڈی میڈیا میں ارفان خان نے نہ صرف بہترین اداکاریں کی بلکہ انہیں پاکستانی اداکارہ سوا کمر نے بہت خوبی سپورٹ بھی کیا وہ ہندوستان میں خالیہ سالوں میں کام کرنے والی پاکستانی اداکاروں میں سب سے بہترین ہیں انڈیا نیکسپیس کے مطابق سوا کمر نے ایک ایسی والدہ کا کردار ادا کیا جو نامور اور مہنگے برینڈز کا استعمال بہت پسند کرتے ہیں انہیں اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے فلم میں کئی لمخات ملے جن کا انہوں نے بہت خوبی فائدہ بھی اٹھایا تاہم کچھ سینز کافی دہرائی بھی گئے جن سے بوریت شروع ہو گئی واضر ہے کہ فلم ہنڈی میڈیم انیس میں کو سینیما گروہ میں پیش کی گئی تھی جس کے بعد سے یہ باکس آفیس پر اچھا بزنس بھی کر چکی تھی فلم کو مصبت ردمن ملنے پر اداکار رفان خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شائکین کا شکریہ ادا کیا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان خالات کی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے پاکستانی اداکار تو بولی وود میں ڈیبیو کرنے سے رہے تو کیا کرینہ کپور جو کردار ادا کریں گی وہ سبا کمر کو مات دے پائیں گی کیا آڈینس سبا کمر کی جگہ کرینہ کپور کو پسند کرے گی یہ تو اب وقت ہی بتائے گا لیکن اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے شیئر کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بلائکن ضرور دمائیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ آوقت باخبر رہ سکیں